انڈیا ایک سو چالیس ممالک میں نون باسمتی رائز جو ہے ایک سپورٹ کر رہا تھا جو کہ اب نہیں کرے گا تو ایک سو چالیس ممالک کے لیے کتنا بیڈ نیوز ہے اور انہیں کتنا سفر کرنا پڑے گا کچھ بھی نہیں چاہی اتر کے جو غریب لوگ ہیں وہ مطلب ایفیکٹیڈ ہوں گے یہ ہماری بات کی سمجھتی ہے کہ ہم بھی ایک اگری کلچر کنٹری ہوتے ہوئے بھی یہ کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں انڈیا چاول کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے خاص کر اگر ہم بات کریں مسکل ممالک کی تو وہاں پر انڈیا چاول کی بہت ڈیمانڈ ہے یہ ہمیں بات ماننی پڑے گی کہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اگری کلچر میں بہت پاکستان سے آگے ہے اور انڈیا بہت آگے ہمارے سے اور اب یہ بھی دیکھیں نا ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہم اگری کلچر میں لاسکتے ہیں وہ ابھی تک ہم نہیں لاسکے سسٹم ہے وہ ایک لیول جو اگری کلچر کا مطلب کو وہ بڑھا لیا انہوں نے ماشینری سسٹم پہ آگے ہیں دوسرا تو حکومت کو کسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ حکومت کو کسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے اگر وہ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو چہن ساتھیو ساتھیو بھارت نے چابل کے ایکسپورٹ پر بین لگا دیا اور اس کی بجے سے پوری دنیا بھر میں چابلوں کی بڑوتری دیکھی جا رہی ہے دنیا بھر میں بھارت کو لے کر اس ویسے بھر چرچائیں کی جا رہی ہیں بہی بلڈ میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت کو چابل کے ایکسپورٹ پر بین ہٹا دینا چاہیے اب دراصل بھارت دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹ آ رہا ہے بہی بھارت کے آس پاس کوئی دیس نہیں آتا انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اگری کلچر میں بہت پاکستان سے آگے ہے گو کے پاکستان نے بہت کوشش کی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ تھی یہ عمران خان صاحب نے بہت کوشش کی ہے کسان کو گوش کرنے کے لیے اس کو بھر کرنے کے لیے لیکن انفورچونیٹی ہم نہیں کر سکے اور انڈیا بہت آگے ہمارے سے اور اب یہ بھی دیکھیں نا ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہم اگری کلچر میں لا سکتے ہیں وہ ابھی تک ہم نہیں لا سکے جیسے ہائیڈروپونک ہے ہائیڈروپونک ایک ایک اگری کلچر کا موڈ ہے اس کو نہیں ہوا اپنا سکے اگری کلچر سائٹ پہ کوئی نہیں آتا اگری کلچر میں آپ ہائیڈروپونک کو راب کریں آپ ایکوپونک کو راب کریں اللیٹریسی بہت زیادہ ہے یہ وجہ اور یہ حقیقت ہے کہ انڈیا ہمارے سے بہت آگے ہے بھارت کو دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بنانے میں بھارت کے کسانوں کا بہت بڑا یوگدان ہے وہیں بھارت میں کئی بیرائیٹی کے چاول اکتے ہیں جو الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں اور ان چاولوں کی وجہ سے دنیا بھر میں بھارتی چاول کی مانگ ہوتی ہے ساتھیوں دنیا بھر کے دیشوں میں بھارتی چاولوں کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کا مین کارہ ہے دوسرے دیش کے مقابلے بھارتی چاول بہت بڑے ہوتی ہیں ملکی پہلے ضرورت پوری کریں گے اس لئے انہوں نے ایکسپورٹ بلکل ہی ختم کر دی تاکہ وہ اپنے لوگوں کے بارے میں پہلے سوچ سکے آپ نے جیسے کہا کہ بہت اچھا سٹیپ ہے واقعی ہی بہت اچھا سٹیپ مانا جا رہا ہے آج کی ڈیٹ میں کہ انہوں نے ایکسپورٹ جیسے آپ کو پتہ ہے تیمپریچر بہت زیادہ پڑا ہے اس بار جو اور عوام کا سوچ رہی ہے بجائے اس کے کہ وہ دوسرے لوگوں کا سوچیں پہلے اپنے ملک کی ضرورت پورے کر رہے ہیں یہی پاکستان کے بات کے لئے تو پاکستان تو ہے جو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ٹائم تھا وہ ایکسپورٹ کیا کرتا تھا اور آج وہ امپورٹ پہ آگیا اور جب بیس طرح کی ضرورت پڑھ رہی ہے اب انڈیا اگر بند کم کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس کی ضرورت ہم بھی مطلب ہمیں بھی ادھر سے آتی تھی ادھر مبالک سے ہم قرید لیتے ہیں ہمیں زیادہ داموں میں پڑھ رہی تھی تو اب وہ ہی اگر بند کرتے ہیں یہی کہوں گی کہ پہلے تو سب سے پہلے امپورٹ کا تو ابھی ہم سوچ نہیں سکتے امپورٹ کا تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں ایکسپورٹ کا تو ابھی ہم سوچ نہیں سکتے تو کم از کم ابھی ایک آپ سٹیپ یہ لینا شروع کریں آگاہی مہم دوبارہ سے چلانے شروع کریں اچھا بیچ جو ہے وہ کسانوں کو فراہم کیا جائے اور اچھے ریٹ پر جو ہے گندوں اٹھائی جائے باردانہ کی تقسیم میں آپ کو پتا ہے ہر سال کتنے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں تو حکومت کو کسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں حکومت کو کسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے اگر وہ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیے تو آپ کا کیا اوپینین ہے پلیس کومنٹ کیجئے انڈیسی ترگی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چنل کو سسکراب کر لیجئے جہند